بڑی سنکھیا میں چالیس ہزار انتالیس ہزار بوٹ پڑ گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈی گھڑ بندن کی پارٹیوں نے مسلمان کا خالی استعمال کیا ہے اور یہی بات وارس پتھان بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں سشانت جی ہاجپا اور اے آئی ایم آئی ایم یہ ایک بنتی بپلی کی جوڑی ہے اور یہ ایسے اس طرح سے برمیت کرتے ہیں وہ پچھر بڑی انٹرسٹنگ ہے وہاں پر تو تاجمین بیج دیتے ہیں کسی کو بیچاروں کو پتہ نہیں لگتا کی کیسے ان کے ساتھ تھگے گئے وہ اور اسی طرح سے جو دیش کی جنتہ ہے اسے بے پوپ بنایا جاتا کیونکہ حیرانتی ہوتی ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم تیلنگانہ میں چناؤں نہیں لڑتی لیکن چناؤں لڑنے چلی جاتی ہے راجستان چناؤں لڑنے چلی جاتی ہے جہاں وہ پانچ سال تک کہیں دکھنے کو نہیں ملتی وہاں سٹنلی اے آئی ایم آئی ایم چلی جاتی ہے بوٹ کاٹنے کے نہیں ایک منٹ اس لوجک سے مدر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی کوئی ایسیت نہیں ہے وہ بھی چناؤں گڑنے چلے گئے تھے تو کیا آپ آج جن کے ساتھ گڑ بندن کر رہے ہیں آپ نے سپا کو اتارا تھا مدر پردیش میں سوشاندی آپ مجھے میرا وارت اللہ ایک بار مجھے میری بات پوری رکھنے دیجے پھر آپ جواب دیجے ورنہ میں بات نہیں رکھ پا ہوں دیکھئے مدہ کیا ہے لیکن وہ کام بگار سکتی ہے اور جب سے AIMIM پولٹیکل پچچر میں آئی ہے تب سے ایسی کونسیٹونسی جہاں پہ مسلم جیت سکتے ہیں جہاں سے مسلم نیتہ اوبر سکتے ہیں وہاں بھی وہ نہیں جیتے کیا کاران ہے کیونکہ یہ ووٹ کاٹنے کی ایک منٹ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریز بی جے پی کو ہرا دے گی لیکن ساری پارٹیاں ہٹ جائیں تب ہم ہرا دیں گے یہ کیا بات ہوئی بھائی دھرم کے نام پر OAC صاحب نے اپنی پارٹی بنائے وہ لڑا رہا ہے کوئی بھی راجنیتک دل کوئی بھی راجنیتک پارٹی ایک ہی وچار آرہا ایک ہی طریقے کی وارس پٹان اب آپ جواب بی جے وہ کہہ رہے ہیں آپ اور بی جے پی بنتی ببلی کی جوڑی ہیں ہاں سوشان بھائی ہاں بولیے ہاں ٹھیک وہ میں میں ان کو بھی جواب دیتا ہوں میں دونوں کو جواب دینا چاہتا ہوں بہن کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں ان کو بھی بہن نے کہا کہ بھو مافیاوں کے گھر کے اوپر بلڈوزر چل جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے میڈم جی ریٹ مائنر وکیل حسن کا اپنے نام سنا ہوئے گا جس نے اکتالیس بزدوروں کی جان بچائی تھی اترکاشی میں اس کے بھی گھر کو بلڈوزر اکھاڑ کے پھیک دیا گیا تو کیا وہ بھی بھو مافیا تھا کیا نہیں تھا اسی لئے آپ لوگ جو کر رہے ہو نا آسامی دھانی کام کر رہے ہو اب بات نمبر تو کانگریس ہونے نے کیا کہا مجھے بانٹی اور ببلی تو سنو نٹور لال ٹوپی باز آپ لوگ ہو جو پورے مسلمانوں کے ووٹ لے لیے ٹوپی پینائے کے چلے گئے بی جے پی کی گود میں بیٹھ گئے کیوں صرف ایک راجے سبہ کی ٹکٹ کے لیے اتنا سا کام ہم راجے سبہ کی ٹکٹ کے لیے پورے کے پورے سیکلٹرزم کی دھجیاں اوڑا کے چلے گئے وہاں بات نمبر تین امیٹی میں ہار گئے اتنے بڑے آدمی ہار گئے امیٹی میں تو ہم نہیں لڑے کیوں آرے وہاں سے کیوں آرے بتاؤ نا اگر روے سی وہاں پہ نہیں لڑے تو تمہارے صدر مہترم امیٹی سے کیوں آر گئے آرے ہم تو بہت جگہ پہ نہیں لڑے وہاں پہ تمہارا سپڑا ساپ ہو گیا تو بھی ہم پہ الزام لگائیں گے چار سو سٹ پہ تم لڑے اکتر پردیش کے اندر ہم تو سو پہ لڑے کیوں خالی دو آئے کیا سب پہ ہم تھے کیا اسی لیے جب ایک انگلی میرے پہ اٹھاؤ گے جندل چار انگلی تمہاری طرف جائیجی اور تم بولو مانو کہ عام لوگوں نے دھوکہ دیا ووٹ لیا اور ستر سال سے کہ ہم سکتہ میں تھے تو کیوں آج مسلمان ور پچھڑا ہوا ہے سوچل اکانومیکلی ایجوکیشنلی کیوں بیک وڑے ہم سکتہ میں تھے کیا ارے محمود ریمان کمیٹی کا ریپورٹ ہے تمام سچر کمیٹی کا ریپورٹ ہے بتاتا ہے کہ مسلمان پچھڑا ہو رہ گئے اب تو ہم ہمارے دلید بھائیوں سے بھی پچھے چلے گئے کس کے راج میں گئے OVC تھے کیا سکتہ میں ارے تم لوگ تھے پولیٹیکل ایمپورمنٹ تم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے آج یہ آگیا ارے مہاراستر میں ساتھ ایم ایل ای بھی نہیں ہے ٹائنٹیس ہونے چاہیے ایس پر پوپولیشن ایس پر یہ کونا ڈیٹا مگر نہیں دیتے ہیں آپ پولیٹیکل ایمپورمنٹ نہیں کروگے ہم کو بیٹیم بیٹیم بولوگے پورے دیش کے سامنے آپ پر ایکسپوس ہو رہے ہو ہر دیش کا نگری بول رہا واریز بیٹیم یہ لوگ ہیں یہ چلے گئے وہاں اس وقت آپ کو قرارہ جواب ملے گا نہیں واریز بھائی ایک منٹر آجے بھائی آپ اس پر جواب دیجے گا واریز بھائی مجھے ایک چھوٹا سا جواب دیجے واریز بھٹان صاحب آج آپ پھول پوم میں ہیں اور آپ نے کانگریس کی دھجیاں اڑا دی ہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کانگریس نے یہ کیا کہ صرف مسلمان کا استعمال کیا یہ بات واریز بھٹان کو اور حسد الدین اویسی کو دکھتی ہے یہ مسلمان کو کیوں نہیں دکھتی وہ کیوں بھر بھر کے پھر بھی انہی لوگوں کو ووٹ کرتا ہے جو جانتا ہے کہ مجھے استعمال کر رہے ہیں کرے گا کرے گا مسلمان بھی ہم کو ووٹ کرے گا کاب کرے گا باریز بھائی کاب کرے گا یہ یہ آپ لوگ کہتے ہیں مسلمان ڈرنے والی قوم نہیں ہے اور سب سے زیادہ جس قوم کا ڈرہا کر ووٹ لیا جاتا ہے وہ مسلمان ہے ڈرنے اور گھبرانے کا نام مجلس ستحاد المسلمین نہیں اگر تم نے ایمائیم کو ووٹ دیا بی جی پی جی جائے گی مسلمان ڈرتا کیوں ہے چلو سمائد وادی چار بار آرہ چودہ انیس سترہ بابی سب آر گئے ہماری وجہ سے آرے ہماری وجہ سے آرے کنٹینیوز آرے تمہیں حرانی کی طاقت دیئے تو وہ ٹھکڑا ڈال دو ہمارے اوپر آجے آلوک صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ ایسی صاحب کی پارٹی کے بارش پٹھا وہ کہہ رہے ہیں مسلمان مسلمان کے لئے کانگریس نے تو کچھ نہیں کیا لیکن آپ نے بھی جب ریٹ مائنر کا گھر پہ بلڈوزر چلا دیا جس نے زندگیاں بچائی تو مسلمان آپ پر کیسے بھروسہ کرے دیکھئے ریٹ مائنر کے گھر میں جو اسی کو کہتے ہیں ادھوری جانکاری ٹی وی پر پرستوٹ کرنا ریٹ مائنر جو عبدالحق کے گھر میں جو بلڈوزر چلا اس کے بعد وہ اس لئے چلا کیونکہ وہ پورا ایریا illegal construction تھا وہ سرکاری زمین پر اتکرمن تھا ان کو اسی کی جانکاری نہیں تھی لیکن چکی انہوں نے اچھا کام کیا تھا ایک دیش کے لئے کام کیا تھا LG صاحب نے تراند گھوشنا کی کہ ان کو دوسرا گھر دیا جائے گا immediately LG نے گھوشنا کی میں نے نہیں کیا اسے غلط بات تو بولیے دوسری بات سوشان بھائی آپ کو پوری بات سوچ کے آپ کو کیا لگا لبولو آپ آپ کے درشت کو یہ پورا گھمنڈیا جو بنا یہ صرف اسی لئے بنا کہ مسلمانوں کا ووٹ کہیں چھٹکے نہیں کہیں بھٹکے نہیں آج بھی دیکھئے آپ کے رجحانوں میں دکھا رہا ہے کہ اسی کو ووٹ کریں گے جو موڈی کو ہرا دے گا اکام ہو بیش یہی ٹرنڈ دو جار چودہو میرا دو جار انیس میرا جہاں بہجن مجبود وہاں بہجن کو ووٹ جہاں سماجوادی پارٹی وہاں سماجوادی پارٹی کو ووٹ جہاں ٹی ایم سی مجبود وہاں ٹی ایم سی کو ووٹ آج بمتہ دیدی اگر گھڑ بندن نہیں کر رہی ہیں کانگریس سے تو اس کا کارن یہی ہے کہ یہ مسلمان ووٹ کہیں ادھر نہیں چلا جائے آج اس کا دیکھئے کھامیازہ اٹھائیں گے آنے والے چناؤں میں آم آدمی پارٹی اٹھائے گی اس کا کھامیازہ اٹھائے گی سماجوادی پارٹی چھتری ادل دھرے دھرے ختم کر دے گی کانگریس جو کانگریس کی اکشہ ہے کانگریس نے اس دیش کا کبھی بھلا نہیں کیا صرف ایک پریوار کا بھلا کرنے کے لیے پارٹی ہے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں ابھی کہہ رہے تھے وہ کیا کہ دوسرے دھرموں کو جندل صاحب کہہ رہے تھے دوسرے دھرموں کو دوسری دشری سے اس دیش میں دیکھا جاتا ہے کہاں دیکھا جاتا ہے راول گاندی پریانکا گاندی دونوں ہندو نہیں ہیں کون کو دوسری دشری سے دیکھتا ہے کس کی ہمت ہے مجال ہے اس دیش میں کون کو دوسری دشری سے دیکھا جاتا ہے ایک چیز بڑی بڑی انٹریسٹنگ آج کے ووٹنگ میں نکل کر آئی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں کہ نریندر موڈی نے وکاس کیا ہے مسلمان کا لیکن پھر بھی مسلمان نریندر موڈی کو بھر بھر کر ووٹ کرے گا ایسا وہ نہیں مانتے اور ساتھی وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو نریندر موڈی کو آرادے گا اس کو مسلمان ووٹ کر دے گا جو کی باریس پتھان کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید بدلے گا مسلمان سمجھے گا کیسے اس کا استعمال ہوگا ہے میں جلدی سے آپ کو ابھی تک جو ریزلٹ آیا ہے ووٹنگ 42,000 سے زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں پچھلے 20 منٹ میں 42,000 سے زیادہ ووٹ اور اس میں پہلے سوال کا ریزلٹ بیتے 10 سال میں موڈی سرکار نے مسلمانوں کے لئے کیا کیا 97% سے زیادہ لوگ ووٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان کا وقاس ہوا ہے دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ 2024 میں مسلمان کیا موڈی کے لئے ووٹ کرے گا اگر وقاس ہوا ہے آپ دیکھئے 53% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ووٹ کرے گا لیکن option C تھوڑا بہت ووٹ کرے گا یہ کہنے والے 38% لوگ ہیں